موسیقی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے نواز شریف کی چار سال بعد وطن واپسی انتقام نہ لینے کا اعلان کہتے ہیں کہ میرے دل میں بدلے یا انتقام کی رتی برابر تمنا نہیں خواہش ہے کہ ملک خوشحال ہو جائے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے کشکول توڑ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا اب کوتاہی کی گنجائش نہیں بغل مچھوری اور موں میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کر کام کریں آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا مینارے پاکستان جلسے سے خطاب میں بولے کہ وہ کون ہیں جو مجھے ہر چند سال بعد قوم سے جدا کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں دھرنے کون کروا رہا تھا ہم نے ملک کی تعمیر کی ایٹم بم بنایا لوٹ شیڈنگ اور مہنگائی کم کی کیا اس لیے مجھے نکالا ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے قید کے دوران بیمار اہلیہ سے بات نہیں کروای گئی چیئرمن پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر نام نہیں لینا چاہتا تذبیح میرے پاس بھی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں پڑتا یہ تھاٹے مارتا و سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اور پرجوش مجمع چھہتر سال میں کبھی نہیں ہوا ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا نواز شریف نے ہر بار قوم کی تقدیر بدلی ہر بار اقتدار سے ہٹایا گیا نواز شریف نے قوم کے لیے جیلے کاتی جلا وطن ہوئے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا نواز شریف اب آ گئے بے روزگاری غربت ختم کریں گے سابق وزیر آزم شہواز شریف کا جلسے سے خطاب بولے کہ نواز شریف جد و جہد جذبہ اور جنون ہے نواز شریف میمارے پاکستان ہے ہمارے دور میں نو مئی تو دور کی بات نواز شریف دور میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا چھتر سالہ تاریخ میں منارے پاکستان پر اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے اور پوری دنیا کی طاقت لگا لو کوئی کسی کو عزت دینا چاہے جیسے یہاں پر پچھلے پانچھے سال کو کرنے کی کوشش کی گئی کوئی عزت نہیں دے سکتا نواز شریف آج آپ کے درمیان میں پھر سے موجود ہوگا آج اللہ تعالیٰ کی شان پہ میں سر جھکاتی ہوں بولو الحمدللہ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے اس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی وہ آج آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک اپنے گھر اپنی مٹی اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے اللہ کے فضل سے میں سمجھتی تھی منارے پاکستان بہت بڑی جگہ ہے مجھے نہیں پتا تھا مسلم لیگ نون کے شیروں کے لیے یہ میدان بھی چھوٹا پڑ جائے گا نواز شریف کو مٹانے کے لیے کئی آئے اور کئی چلے گئے اللہ جسے ختم کرنا نہ چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اللہ جسے عزت دینا چاہے کوئی نہیں چھین سکتا لوگ کہتے تھے کہ نون سے شین نکل جائے گی اس وقت نون بھی کھڑی ہے اور شین بھی اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں اور بہن بھائی کی جوڑی سلامت رکھے مریم نواز کہتی ہیں کہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ آ کر دیکھیں کہ نواز شریف آ گیا شیروں کے لیے میدان چھوٹا پڑ گیا آج جلسہ گاہ میں پورا پاکستان موجود ہے مینارے پاکستان جلسے میں سٹیج پر جذباتی مناظر نواز شریف ویٹی اور بھائی کو گلے لگا کر آبدیدہ ہو گئے مریم نواز بھی جذباتی ہو کر آنسو پوچھتی رہی نواز شریف فارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملے شہباز شریف مریم نواز عساق دار حمزہ شہباز رانہ سناؤلہ ساد رفیق سمیت لیگی قیادت سٹیج پر موجود رہی شہباز شریف نارے لگواتے رہے نواز شریف کی آمد پر جلسہ گاہ میں آتش بازی کا مظاہرہ قومی ترانہ بجایا گیا مینارے پاکستان جلسے میں سٹیج پر جذباتی مناظر نواز شریف ویٹی اور بھائی کو گلے لگا کر آبدیدہ ہو گئے مریم نواز بھی جذباتی ہو کر آنسو پوچھتی رہی نواز شریف فارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملے شہباز شریف مریم نواز نواز شریف کی آمد پر جلسہ گاہ میں آتش بازی کا مظاہرہ قومی ترانہ بجایا گیا نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائش گاہ آمد لیگی کارکنان کا آتش بازی سے استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں نواز شریف کی گھر پہنچنے پر قبرستان آمد مسلم لیگ نون کے قائد کی اپنے والد والدہ اور اہلیہ ویگم کلسوم نواز کی قبروں پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خانی کی نواز شریف کی چار سال بعد وطن واپسی خصوصی تیارے کے ذریعے دوبائی سے لاہور پہنچے نواز شریف نے دو گھنٹے اسلام آباد ائرپورٹ پر قیام کیا پاکستانی سرزمین پر پاکستانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی الحمدللہ کہا سابق وزیراعظم سے سیاسی اور قانونی ٹیم کی مشاورت آزم نظیر تارڑ اور امجد پرویز نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کروائے بائیو میٹرک کی تصدیق بھی کروائی گئی بھگوڑے کی مردہ سیاست میں جال ڈانلے کی ریاستی کوشش ناقام ہو گئی جلسے سے ثابت ہو گیا کہ اب شکست ان کا مقدر بنے گی تحریک انصاف کے ترجمان کا نواز شریف کی تقریر پر رد عمل اسد کیسر کہتے ہیں کہ سب سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم کا موقع دینے سے ہی سیاسی استحقام پیدا ہوگا مونس الہی نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ سزا یافتہ مجرم کے لیے عدالت ائرپورٹ پر حاضری لگواتی ہے دوسرے وزیراعظم کو عدالت سے اٹھا لیا جاتا ہے ایسی ناانصافیوں کا وزن عدالتوں پر ہی پڑے گا نواز شریف کی تقریر اور بیانیے میں تبدیلی آئی جلسہ گاہ تو بھر گئی بیلڈ باکس کون بھرے گا جس جماعت کو عوام دے حکومت اس کا حق ہے سیلیکشن کا یہ عمل پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنی کا رد عمل پھر دوسرے ساشی کا عوان نے کہا کہ ساڑھے تین سال اور سولہ ماہ کی حکومتوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ان میں بیجن ہے ناکام کرنے کی کمیٹمنٹ اور ناہی امانداری ادھر استحقام پارٹی کارنواز شریف سے ملنے پر عون چودری کو شوکاز ناوٹس جاری کرنے کا فیصل تھا چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروائی گئی پارٹی چیرمن عدالتی حکم پر جیل میں آدھا گھنٹے تک بیٹوں سے بات چیت کرتے رہے سلمان اور قاسم والد سے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے چیرمن پی ٹی آئی کی مسکراتے ہوئے بیٹوں کو تسلی کینیڈا اور بھارت میں سفارتی کشیدگی کینیڈین وزیر خارجہ کا بھارت سے سفارتی تعلقات موطل کرنے کا اعلان ملانی جولی کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے سفارتی استثناء کی پازداری نہ کرنا ویانہ کنونشن کی کھلی خلاف پرزی ہے ہندوستان کے غیر مناسب رویوں سے دونوں ممالک کے شہری متاثر ہوں گے غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف نو دن باقی اکتیس اکتوبر کے بعد سیکیورٹی اداروں کی جانے سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی ایسے تمام علاقوں میں ایکشن کیا جائے گا جہاں غیر قانونی غیر ملکی آباد ہیں پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی ادھر افغان شہریوں کی بھی وطن واپسی جاری گزشتہ روز مزید چار ہزار چار سو تئیس باشندے افغانستان لوٹ گئے گوادر میں دھول اڑاتی فراتے بھرتی گاڑیوں کی ریس گوادر آف روڈ ریلی کے پانچ میں روز ٹاک کیٹگری کے مقابلے دو سو پچاس کلومیٹر کے ٹریک پر خطروں کے تئیس کھلاڑیوں نے کسمت آزمائی سیاہ بھی جیپ ریلی دیکھ کر خوش ہوئے موسیقی